ارنف گو سوامی کو لے کر جو دیش کی جنتہ پچھلے کافی دنوں سے جس پل کا انتظار کر رہی تھی دراصل وہ گھڑی آ چکی ہے دیش کی سروچے عدالت یعنی کی سپریم کورٹ نے ارنف گو سوامی کی اس جمانت یا چکا کو ایکسپٹ کر لیا ہے جو کی ارنف گو سوامی کی لیگل ٹیم کی طرف سے جو ہے فائل کی گئی تھی دائر کی گئی تھی اور اب ارنف گو سوامی جو ہے بیل پر رہا ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا کچھ ارنف گو سوامی کے فیصلے کو لے کر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کہا اور جو ارنف گو سوامی کے وکیل ہیں انہوں نے کیا دلیلیں رکھیں سپریم کورٹ میں جس کے بنا پر ارنف گو سوامی کو جو ہے بیل پر رہا کیا گیا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے جسٹس چندرچوڑ ہے جن کی عددکشتہ میں اس پورے کے پورے معاملے کو سنا گیا اس کے بعد میں ہی اس بڑے ڈیسیزن پر جو ہے سپریم کورٹ کا جو پینل ہے جو کھنڈ پیٹ ہے وہ پہنچا تھا کیا کچھ چندرچوڑ نے جو ہے فیصلہ لیا ہے دراصل انہوں نے ارنف گو سوامی کے ساتھ ساتھ جو دو اور آروپی تھے جن کے اوپر جو ہے پانچ کروڑ چالیس لاکھ جو والا جو معاملہ ہے دوہزار اٹھارہ کا سیو سائیڈ کا اسے لے کر ایلیگیشنز لگائے جا رہے تھے اسے لے کر سپریم کورٹ نے پچاس پچاس ہزار روپے کے بانڈ پر جو ہے تینوں لوگوں کو رہا کر دیا ہے سپریم کورٹ نے جو ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو لے کر بھی جو ہے ٹپڑی کی ہے آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ کے سے پہلے جو ارنف گو سوامی کی ٹیم ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی ان کی جو ہے جمانہ تیاجکہ کو لے کر جسے ہائی کورٹ کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا بومبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو لے کر بھی سپریم کورٹ نے جو ہے ٹپڑی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بومبے ہائی کورٹ کی طرف سے ارنب گو سوامی کی جمانہ تیارچکہ کو ٹھکرا دیا گیا تھا وہ ایک غلط فیصلہ تھا بومبے ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بات جو ہے سپریم کورٹ نے کہی ہے اس کے علاوہ دوستو انہوں نے مہاراشتر کی سرکار پر جو ہے خاص طور پر ٹپڑی کی ہے اس پر بھی میں آؤں گا اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ نے جو ہے سکت ٹپڑی کرتے ہوئے کہا ہے کہ راج کی جو سرکاریں ہیں جو ویکتیوں کو ٹارگیٹ کرتی ہیں تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ناغرکوں کی جو سوطنترتہ کا عدھکار ہے جو ناغرکوں کی جو ابھیوکتی کی آجادی ہے اس کا خیال پورے طور پر سپریم کورٹ کو ہے اور جب راج کی سرکاریں کسی بھی ویکتی وشیز کو اگر ٹارگیٹ کرتی ہیں تو اچھ نیایلائے سیاری چیزوں کی نگرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو بھی اس طریقے سے ٹارگیٹ نہیں کیا جا سکتا ایک طریقے سے جو ہے سپریم کورٹ نے مہاراستر کی ادھو تھاکرے سرکار کو نصیحت دی ہے کہ آپ کسی بھی ویکتی وشیز کو پرسنلی طور پر ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کریں گے تو اچھ نیایلائے اس پورے کے پورے ماملے کو لے کر نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوستو انہوں نے مہاراستر سرکار سے ایک بات اور کہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ارنب گو سوامی اپنے شوز میں یا پھر اپنی پترکارتہ کے دوران جس طریقے کے تانے مار رہے ہیں مہاراستر سرکار کو انہیں اگنور کرنا چاہیے تھا یہ لوکتنتر ہے سبھی کو بولنے کا عدھکار ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انہیں پرسنلی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے سپریم کورٹ نے مہاراستر کی سرکار کو یہ نصیحت دی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اگنور کریں پرسنلی نہ لیں اس طریقے کی جو ہے نصیحت دی گئی ہے جو دوستو دوہزار اٹھارہ کا ماملہ اٹھایا گیا انوائنائک کا انہوں نے اپنے سیو سائیڈ نوٹ میں ارنب گو سوامی سمجھ دو اور لوگوں کے نام لیے تھے جس میں پانچ کروڑ چالیس لاکھ روپے کا بھکتان نہ ہونے کی مانگ کی تھی اسے لے کر ارنب گو سوامی کے جو وکیل ہیں ہریش سالوے اور انہیں سپریم کورٹ میں دراصل سی بی آئی کی مانگ کی ہے کہ اس پورے کے پورے ماملے کو دوبارہ سے سی بی آئی انویسٹیگیٹ کرے کیونکہ اگر یہ ماملہ اسٹیٹ کی پولس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے جو اس میں آروپی ہیں ان کے ساتھ میں انجسٹس ہو سکتا ہے لہذا اس پورے کے پورے ماملے کو سی بی آئی کے حوالے جو ہے سوامپ دینا چاہیے اس پورے کے پورے ماملے کو سی بی آئی انویسٹیگیٹ کرے یہ ارنب کے وکیل ہریش سالوے نے دراصل سپریم کورٹ کے جج جو ہے چندرچوڑ سے اپیل کی ہے اس کے علاوہ دوستو انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ اگر کوئی وکتی سیوسائیڈ کر لیتا ہے اور اگر وہ مہاراستر کی سرکار کو دوشی ٹھہراتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ جو ہے مہاراستر کے چیپ منسٹر کو آریسٹ کر لیں گے ایسا قطعی نہیں ہے یہ ساری دلیلیں بھی ہری سالوے کی طرف سے جو ہے سپریم کورٹ میں رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی بیکتی مہاراستر میں سیوسائیڈ کرتا ہے اور جو ہے وہ مہاراستر کی سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو بینا کسی جانچ کے آدھار پر بینا کسی سبوت کے جو ہے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ بھی دلیلیں جو ہے دی گئی ہیں جسٹس چندرچوڑ نے دوستو ایک بہت ہی مہتپور بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یدی ہم ایک سمویدھانک نیائلہ کے روپ میں ویکتیگت سوتنترتہ کی رکشہ نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا کیونکہ یہ ایک طریقے سے لوگتنتر کا یہ چوتھا اسنم ہے اور ویکتیگت سوتنترتہ کی رکشہ کرنا یہ سپریم کورٹ کا سمویدھانک ادھکار ہے یہ دلیل دی ہے سپریم کورٹ کے جج نے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو ابھیوکتی کی ستنترتہ ہے اس کے ادھکار کی جو ایک طریقے سے رکشہ کی ہے دوستو میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ارنب گو سوامی کی گرفتاری کو لے کر دراصل تین دھڑے بہت زیادہ خوشیاں منا رہے تھے ارنب گو سوامی کی گرفتاری کو سیلیبریٹ کر رہے تھے لیکن جو وہ تینوں دھڑے تھے آج وہ کہیں نہ کہیں مایوسی کے شوک میں جو ہے ڈوب چکے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں تک جو ہے عبال مار رہے کہ وہ ایک طریقے سے سپریم کورٹ کے آدیش کا بھی جو بولتے ہیں نا لیگل لینگویج میں content of court وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں رسل ایک یہ جو stand up comedian ہے کنال کامرہ انہوں نے سپریم کورٹ کے decision کے تراندباد جو ہے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے میں کوٹ کر دیتا ہوں the supreme court of this country is the most supreme joke of this country کنال کامرہ liberal کنال کامرہ کو دراصل یہ supreme court کا جو decision ہے وہ انہیں supreme joke لگ رہا ہے جو کی سیدھے طور پر contempt of court ہے یعنی کی اچتم نیائیلائی کے آدیش کی ایک طریقے سے ابھیلنا کرنا ابماننا کرنا یہ سیدھے طور پر contempt of court ہیں اور supreme court کے آدیش کو اس طریقے سے جو ہے اس کے آدیش کے جو ہے مزاک اڑانا جو کی سمویدھان کے ڈھانچے کا سب سے مول بھو تنگ مانا جاتا ہے جو کی سب سے بڑی نیائیلائی ہے اس دیش کی جب کسی کو کہیں پر بھی justice نہیں ملتا ہے تو پھر وہ supreme court کے دروازے کھٹ کھٹ آتا ہے یعنی کی supreme court کا جو بھی decision ہوتا ہے وہ دیش کی 130 کروڑ کی جو عوام ہے ان کے جو ہے سر ماتھوں پر سر آنکھوں پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو liberals کچھ لوگ ہیں جو کی ارنب گو سوامی کی رہائی وہ دراصل حجم نہیں کر پا رہے ہیں وہ contempt of court کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کنال کامرا کے اس tweet کو لے کر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں مجھے comment section میں ضرور بتائیں آپ کے حساب سے یہ اچھیتم نیائیلائی کے آدیش کا آدیش کے جو ہے ابھیمان نہ ہے یا پھر نہیں یہ مجھے comment section میں ضرور بتائیں بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیڈ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں